بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا ایک سوال ہے افرا فارعہ ارفعہ ان ناموں کے معنی کیا ہے کیا ان میں سے کوئی صحابیات کے نام ہیں بتائیں مہربانی ہوگی آپ کا مخلص مرزا محمد شفیق اللہ آپ کو اس کا عذر دے آمین وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تین ناموں کے تعلق سے آپ کا سوال ہے ان میں پہلا نام ہے افرا افرا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی لغات المعجم الرائد اس کے اندر افرا کے کئی معنی لکھے ہیں افرا کے ایک معنی لکھے ہیں سفید زمین اسی طریقے سے افرا کے ایک معنی لکھے ہیں اردو مہینے کی تیریوی تاریخ چاند کی تیریوی تاریخ کو افرا کہا جاتا ہے اسی طریقے سے افرا کے ایک معنی لکھے ہیں مٹی کا اوپری حصہ تو یہ اس معنی کے اعتبار سے تینوں معنی یہ عربی زبان کے اندر الموجم الرائد کے اندر اس کے لکھے ہیں اور دوسری چیز یہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کا نام نسبت کے اعتبار سے رکھنا نہ صرف درستے ہے بلکہ بائیث برکت ہے اس لئے صحابیہ کی نسبت سے افرا نام رکھنا درستے ہے بائیث برکت ہے اور اگر ہم صحابہ یا صحابیات کے نام رکھ رہے ہوں تو ان میں معنی کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے معنی کا خیال رکھنا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے چونکہ صحابہ صحابیات کے نام کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھ جا سکتا ہے عام طور پر بہت سے لوگ بہت سے میرے احباب وہ مجھ سے صحابیات کا اگر نام ہوتا ہے تو اس کا بھی معنی پوچھتے ہیں ہم اس چیز کا خیال لکھیں کہ اگر کوئی بھی نام بتلایا جائے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے تو صرف اس کی نسبت کافی ہوتی ہے اب معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اگر کوئی پوچھے بھئی آپ کے نام کے معنی کیا ہے کوئی بتلا دیا جائے بھئی یہ صحابیہ کا نام ہے یا صحابہ کا نام ہے ان کی نسبت سے میں نے یہ نام رکھا ہے معنی کے اعتبار سے معنی کو جاننے کی یا کسی کو معنی بتانے کی یہ کوئی ضرورت نہیں ہے صحابہ صحابیات کے ناموں کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے دوسرا نام ہے فارعہ فارعہ اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے فارعہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے اس کے نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے ارفعہ ارفعہ یہ بھی رفعن سے ہے جو معنی فارعہ کے ہے وہی معنی رفعن کے بھی ہے تو ارفعہ رفعن کے معنی بلندی کے آتے ہیں اور ارفعہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ بلند تو اس اعتمار سے ارفعہ نام کے معنی آئیں گے بہت زیادہ بلند ہونا بہت زیادہ اونچہ ہونا تو ارفعہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ معنی کا سیغہ رفعن سے رافعہ آتا ہے تو ارفعہ کے بجائے اگر ہم رافعہ نام رکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے باقی ارفعہ آخر میں ہا لگا کر کے یہ بھی معنی کے لئے استعمال ہو جاتا ہے ارفعہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باقی جو دو نام ہیں فارعہ اور ارفعہ یہ صحابیہ کے نام نہیں ہیں باقی معنی کے اعتبار سے ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم